سلام علیکم دوستو ایکسپیریمنٹ کے اس منفرد چینل پر آپ کو ویلکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤں گا جس سے آپ کہیں پر بھی سروائف کر سکتے ہیں اگر آپ کسی مشکل میں فلس جاتے ہیں اور آپ کے پاس سورس نہیں ہوتے تو آپ کس طرح سے اس میلتھڈ کو یوز کرتے ہوئے انڈے کو بوائل کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ سروائف کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی راکھ چاہیے ہوگی چاہیں تو گرم مٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں راکھ کو سمپلی پھیلا دیں اور اس کے اوپر آپ انڈے کو رکھ دیں اور اچھی طرح سے راکھ سے انڈے کو کورٹ کر دیں یہ دھیان رہے کہ ڈائریکٹ کوئی بھی کوئلا انڈے سے چھونا نہیں چاہیے ورنہ انڈہ پھٹ جائے گا اس کے بعد موٹے موٹے انڈے کے چاروں طرف پھیلا دیں اور اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے انڈے کو رکھ دیں لیکن پھر دھیان رہے کہ ڈائریکٹ انڈے کو نہیں چھونا چاہیے راکھ کے اوپر ہونا چاہیے اس سے انڈے راکھ کو ہیٹ دیں گے جس سے سلولی سلولی ایگز اندر سے بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے اور جب اس کو اچھی طرح سے آپ کورٹ کر دیتے ہیں اس پروسس کو پندرہ منٹ کے لیے یہی پر چھوڑ دیں پندرہ منٹ اس کو اسی طرح پڑا رہنے دیں اچھی طرح سے کوئلوں سے ڈھاپنے کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو حفاظت اور احتیاط سے کسی باول میں یا کسی برتن میں پانی لے لیں اور پھر اس انڈے کو وہاں سے آپ نکال لیں اگر آپ کے پاس کوئی باول یا برتن وغیرہ نہیں ہے تو ایگ کو آگ سے نکال کر اسی طرح کچھ دیر پڑا رہنے دیں اور اس کو تھنڈا ہونے تک ویٹ کر لیں تھنڈا ہونے کے بعد اس دوران کوشش کریں کہ ایگ کو آپ ہاتھوں سے نہ چھویں کیونکہ بہت گرم ہوتا ہے اور آپ کی ہاتھوں کی سکن جلنے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو بی کیئرفول تو آئیے اب اس بوائل شدہ انڈے کو دیکھتے ہیں کہ جو ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا تھا اور جو نتائج ہم اس سے لینا چاہ رہی تھی کیا واقعی میں ویسا ہوا ہے یا پھر ہم فیل ہو گئے ہیں فائنلی ہم نے انڈا چھیل دیا ہے اور چھیل دے کے بعد یہ دیکھیں ایک دم زبردست جس طرح ہم نارملی اس کو بوائل کرتے ہیں بلکل ویسا ہی ہے کارٹ کے اندر سے دیکھیں تو یہ بلکل پورا اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے ہمیں مزید کامیاب بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا بھرپوس ساتھ دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا گوڈ بائی ٹیک کیر اور اللہ حافظ